اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستانم اکرم کیسے آپ سب امید ہے سب خر و آفیت سے ہوں گے آج کا جو ویڈیو ہے آپ نے تھمیل بھی دیکھا ہوگا بس اس شیئر سے سمجھ لیجئے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہیں میرے پیارے عزیز دوستو موت کب آ جائے کب خوشیاں غم میں بدل جائیں کوئی پتہ نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی خبر لے کر حاضر ہوا ہوں جو یقیناً دل دہلانے والی خبر ہے شادی کا محول تھا شادی ہوئی گھر میں خوشی کا محول تھا پورا کا پورا پریبار مسلم پریبار شادی کی خوشیاں منانے کے لیے پکنک منانے کے لیے گیا ہوا تھا اور اچانک سے جھرنے کے پاس جیسے ہی پہنچا جھرنے میں موج مستی کر رہے تھے سب لوگ پھر اچانک سے ایک پانی کا سہلاو آتا ہے اور پورے ککود پریبار کو بہا کر لے جاتا ہے یہ معاملہ ہے مہاراشتہ کے لونہ والا بھوشی ڈیم کا جس میں ایک پریبار جو مولانا صاحب کا پریبار بتایا جا رہا ہے کہ مولانا سلمان صاحب کا پریبار ہے یہ شادی کے بعد میں یہ پکنک منانے کے لیے گئے ہوئے تھے جھرنے کے پاس جیسے کہ آس پاس میں ہوتا ہی ہے شادی کے بعد لوگ گھومنے کے لیے چھچی جگہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ گئے ہوئے تھے پھر اچانک سے جیسے ہی جب بیم جھرنہ ہے اس میں جاتے ہیں تھوڑا پانی تھا تو پیچے وغیرہ جو کپڑا تھا اس کو اٹھا کر کے چلے جاتے ہیں لیکن پھر اچانک سے ایک دم پانی کا ایسا سہلاو آتا ہے جیسے کسی نے دروازہ کھولا اور ایک دم سے پانی آ گیا جس کے وجہ سے جو ہے کچھ لوگ تو وہاں سے نکل گئے اور حفاظت کے ساتھ میں وہاں سے باہر آ گئے لیکن یہ ایک پورا پریوار جس میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں سب لوگ جو ہے اس میں جو ہے یہ بری طریقے سے پھچ جاتے ہیں پھر جو ہے سب لوگ ان کو بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں سب لوگ کوئی پیر کی تہنی توڑتا ہے کوئی ڈالی توڑتا ہے کوئی کسی طریقے سے اپنی اپنے ساری ترطیبے انہوں نے آزمائی لیکن بچانا سکے آخر کار یہ ہوا جی وہ ان سب کا انتقال ہو گیا اس میں سے ابھی دو لوگ ابھی بھی لا پتا ہیں ابھی ان کا کچھ پتا نہیں ہے باقی تمام لوگ جو ہے انتقال کر گئے تو آپ تمام حضرات کو بڑا سابدھانی کے ساتھ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اسی طریقے سے دیکھئے گا کس طریقے سے پانی آیا ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ شادی کی خوشیاں کس طریقے سے غم میں بدل جائیں میرے پیارے عزیز دوستو میں نے شیئر پڑا تھا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بے شک یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے شادی کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر جاتے ہیں پھر جو ہے تھوڑی سی لاپروائی جو ہے ہماری جانت پر بناتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جو لوگ یہ جتنے بھی لوگ یہ یہاں پر ختم ہو گئے سب کا اللہ رب العزت جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام اتا فرمائے ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کہیں بھی جائیں کہیں بھی جائیں تو پورا دھیان پورا فوکس موائل پر نہ رکھیں بلکہ اپنے پریوار کا اپنے ساتھ جو لوگ گئے ہیں ان کا اور خود اپنا بھی خیال ضرور رکھیں آپ تمام حضرات بھی ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اس نیت سے کہ لوگوں کے اندر ایک جاگ رکھتا پھیلے اور وہ ایسی جگہوں پر جائیں لیکن لا پرواہی بلکل بھی نہ برتی جائے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں ملیں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ